اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں زیادہ نہیں صرف ایک اپ ڈیٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں آپ چاہے سعودی عرب کے اندر کام کر رہے ہوں یا عمرات کے اندر کام کر رہے ہوں یا قطر کو یا بہرین آپ کسی بھی گلف کی کنٹری میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو اس اپ ڈیٹ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے یا اگر آپ ان سب دیشوں میں کام کرنے کے لیے جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو بھی آپ کے لیے یہ خبر بہت ہی مہتوپونڈ ہے دیکھئے یہ جو خبر آئی ہے یہ عمرات سے آئی ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس طریقے کا کام عمرات کے اندر ہی ہو سکتا ہے اگر وہاں ہو سکتا ہے تو پھر سعودی عرب کے اندر کویت قطر بہرین ان ملکوں میں بھی اس طریقے کا کام ہو سکتا ہے تو اس اپ ڈیٹ کو آپ دھیان سے سننا دیکھئے دوبائی میں موجود UAE میں موجود انڈین ایمبیسٹی جو ہے ان کے پروکتہ کی طرف سے ایک ہائی ایلرڈ جاری کیا گیا ہے ایک بہت ہی مہتوپونڈ ضروری سوچنا ان کی طرف سے سب ہی انڈین پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے آئی ہے تو دیکھئے ہمارے ساتھ جب کوئی بھی ایشو ہوتا ہے جب کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے ہمارے ویزے سے ریلیٹڈ یا ہمارے پاسپورٹ سے ریلیٹڈ یا ٹکٹ وغیرہ کو لے کر کے تو ہم جو ہے اگر سعودی میں موجود ہیں تو وہاں پر موجود انڈین ایمبیسٹی سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اگر ہم ایمارات میں موجود ہیں تو پھر ایمارات میں موجود انڈین دوتاواز جو ہے بھارتی یہ دوتاواز جس کو ایمبیسٹی بولتے ہیں اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں سے ہماری پرابلم کو سالو کیا جاتا ہے اور ان سب جگہوں سے کانٹیکٹ کرنے کیلئے سب سے آسان طریقہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹویٹر یا پھر شوسل میڈیا جس طریقے سے انڈین ایمبیسٹی کا ٹویٹر ہینڈل ہے اس کا ایک آفیسیل ٹویٹر ہینڈل ہے اسی طریقے سے انڈین ایمبیسٹی کی طرف سے اس کا شوسل میڈیا اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے جو آپ کو فیس بک پر بھی مل جائے گا اس کے علاوہ اور بھی دوسرے طریقے کہ جتنی بھی شوسل میڈیا ہوتے ہیں جسے لوگ جانتے ہیں وہاں پر بھی آفیسیل ان کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں اور یہی سے ہم ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو کیا ہو اگر انہی کا کاپی پیسٹ کیا ہوا کوئی فرجی بیپ سائٹ فرجی ٹویٹر ہینڈل، فرجی فیس بک اکاؤنٹ، فرجی ای میل جو کہ انڈین ایمبیسٹی کے نام سے ہو بہو اسی طریقے سے چلایا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے ہم کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو اور ہمیں ایمبیسٹی سے کانٹیکٹ کرنا ہو کسی بھی چیز کو لے کر کے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اوریجینل اوفیسیل شوسل میڈیا اکاؤنٹ ہے ایمبیسٹی کا اس کو چھوڑ کر کے ہم ان فرجی والے ایکاؤنٹ سے کانٹیکٹ کر بیٹھیں تو اس میں بھارتی یہ دوتا واس کے جو پروکتہ ہیں جو سپوک پرسن ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہو بہو سیم اینڈین ایمبیسٹی کی ٹویٹر ہینڈل کے جیسا ایک دوسرا ٹویٹر ہینڈل بنایا گیا ہے اس کے علاوہ شوسل میڈیا پر بھی اس کے ایکاؤنٹس ہیں اور باقاعدہ ایمیل بھی جاری کیا گیا ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز سے کوئی بھی سمسیا ہے کوئی بھی کوئری ہے تو آپ ان کو میل بھی کر سکتے ہیں اور یہ سارے کے سارے فرجی ہیں اور اس میں بہت سارے لوگ فس بھی گئے ہیں ان کے جال میں ان کے چنگل میں فس کر کے اپنا کافی زیادہ نقصان کر بیٹھیں آپ کو سکرین پر جو ٹویٹر آئی ڈی دکھ رہی ہے اس کے علاوہ جو میل دکھ رہا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے ہو بہو انڈین ایمیسٹی کے جیسا ہی بنایا گیا ہے لیکن یہ ایمیل یہ ٹویٹر ہینڈل فرجی ہے اتنا ہی نہیں اس ٹویٹر ہینڈل سے ویدیس منتری اس جے شنکر اور پردھان منتری نریندر موڈی کو بھی ٹیک کیا گیا ہے اس کے علاوہ بھارت سرکار کے جو ادھکاری ہیں ان سے جڑے جو بھی ٹویٹ آتے ہیں اس ٹویٹر کو اس فرجی ٹویٹر ہینڈل سے کوپی پیسٹ کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ یہ بھی بھارت سرکار کا ہی ایک اوفیسیل ٹویٹر ہینڈل ہے اور یہ جانکاری یہ ریپورٹ میں آج تک کی ریپورٹ کے آدھار پہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جس کا سکرین شورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں تو عمرات میں موجود انڈین ایمبیسی کے جو سپوک پرسن ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی کوئیری ہو جب بھی آپ کو ایمبیسی سے کوئی کام ہو تو اس چیز کا آپ دھیان ضرور دیں کہ اورجینل اوفیسیل ٹویٹر ہینڈل کو چھوڑ کر کے ان فرجی ٹویٹر ہینڈل پر ان لوگوں سے کانٹیکٹ نہ کریں ان لوگوں کے چنگل میں فسے ہوئے لوگ بتا رہے ہیں کہ جب ان کے ٹریپ میں کوئی فس جاتا ہے تو اس سے یہ لوگ پندرہ ہزار سے لے کر کے چالیس ہزار روپے تک وصول لیتے ہیں اور ان لوگوں کا جو ایمیل آئی ڈی ہے اس کے ذریعے اس ایمیل پر لوگوں سے ان کے کانفیڈنسیل ڈاکومنٹس مانگواتے ہیں اس کے بعد نے پھر ان کے ساتھ میں بہت بڑا دھوکہ کرتے ہیں تو دیکھئے یہ ریپورٹ جو آئی ہے وہ امرات کے اندر موجود انڈین ایمبیسی کی طرف سے آئی ہے لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر وہاں ہو سکتا ہے تو سعودی کے اندر نہیں ہو سکتا یہاں بھی اس طریقے سے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ قطر میں بھی ہو سکتا ہے بہرین میں بھی ہو سکتا ہے کویت میں بھی ہو سکتا ہے یعنی گلف کے کسی بھی کنٹری میں اس طریقے کی چیٹنگ اس طریقے کا فراڈ ہو سکتا ہے تو جتنے بھی بھارتی وہاں پر کام کر رہے ہیں یا جو لوگ پہلی بار سعودی عرب یا امرات یا کوئیت قطر کہیں بھی جا کر کے کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس چیز کے بارے میں ضرور جانے تاکہ آگے بھوش میں فیوچر میں ان کے ساتھ میں اگر کسی طرح کی کوئی پرابلم ہوتی ہے ویجے سے ریلیٹڈ پاسپورٹ سے ریلیٹڈ ائر ٹکٹ سے ریلیٹڈ تو انہیں کوئی سمسیہ نہ ہو تو اس ویڈیو کے بنانے کا جو میرا مقصد تھا اس میں نیوز نہیں بتانا تھا بلکہ اسی ٹاپک کو کور کرنا تھا کیونکہ اگر نیوز بتاتا تو نیوز بھی چار پانچ اگر اس میں ایڈ کرتا تو پھر ویڈیو آٹھ دس منٹ کی ہو جاتی تو میں نے نیوز چھوڑ کر صرف اسی اپ ڈیٹ کو کور کیا ہے جو کہ مجھے کافی ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ لگا تو آئی ہوپ یہ انفورمیشن آپ کو کافی انفورمیٹیو لگی ہوگی آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی اگر جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ ضرور سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیسن آپ کو ملے کیونکہ سعودی عرب کے علاوہ اور بھی گلف کنٹریز کے اندر کام کرنے والوں کے لیے جو بھی ضروری اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ میں اپنے اس چینل پر ڈیلی لاتے رہتا ہوں اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے میرے فیس بک پیج پر بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں میرے فیس بک پیج کا بھی یہی نام ہے جو میرے چینل کا نام ہے تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے خدا حافظ